اسے پاک جیسی ہستیوں کے لئے اور ہم ان دلائل سے ناجائز وائدہ ہمارے لوگ کیوں اٹھاکیا اٹھاتے ہیں تو اسی ہیں جب میرے پیرانوں نہیں بکھیا دلانیاں جاننے دلانیاں وہ نماز پڑھتے ہیں مدینہ جائدہ پڑھنے یہ ہے وہ بنیادی چیز کہ آج ہمارا اکثری یقین وجوان یہ جو صوفیاء کا طبقہ یا اولیاء کرام کا سلسل ہے تصوف کا اسے دور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے میتھڈ اور بتائے اور ڈیمو اور دکھایا ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ولیوں کی کہتے ہیں غوث باق نے یہ کیا اور کنجر قسم کے پیروں کو کہہ رہے ہیں یہ غوث زمان آ رہے ہیں تو مارا نوجوان جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ اس طرح ہوں دے غوث ہوں دے اللہ دی بنا جا تو کول ہی رکھ اس طرح اور اگر میرے جیسے کوئی بندہ کہہ دے میں جو کل ایک ویڈیو آئی ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے مریدینوں کے ایک پورا وہ طبقہ بیٹھا لگا ہوئے وہ بریک ڈانس کر رہے ہیں ملکہ ایک طبقہ جاتا ہے پاؤں میں کنگرو ڈالے ہوئے ہیں اور کنگرو ڈال کر پیر صاحب نوٹ بھینک رہے ہیں اچھا جی ادھر کھوڑوں کی پی 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 وہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا وہ بین باجی ہو رہی ہے ڈولڈ مکہ ہو رہا ہے اور جناب ایک وہ آتے ہیں نوجوانوں کل رکس کرتا ہوا گرو اور وہ آ کر جناب پاؤں میں گنگرو ڈالے ہوئے وہ ناچتے ہوئے آتے ہیں وہ جاتے ہیں نیدیس رجی کیا رجی پیر صاحب کو سلامی دی جا رہی ہے اب خود ہی مجھے بتاؤ اس قسم کے کنجر خانے کو میں قرآن و سنن سے کہاں ثابت کر سکتا یہ ہے وہ بدماشی کے جس کی وجہ سے ہمارے مسلک اور بالخصوص صوفیاء پر پلی اٹھتی ہے میں کسی شخصیت کا مخالف نہیں ہوں میرے سے ہزاروں لاکھوں لوگ اچھے ہیں نہ میں نے کوئی دکان اور اٹھی کھولی ہوئے یہ صاحبوں کہ میں اپنی دکان کی تشیر کے لیے کسی کی دکان کو ڈگریٹ کر رہا ہوں لیکن خدا کا واسطہ یار مجھے بتاؤ یہ جو بریک ڈانس اور ڈم ڈم آ ڈم اور مسجدوں میں جناب اللہ وہ گھوم رو ڈال کے ناج رہے اب آج کا نوجوان یہ ویڈیوز لے کر ہماری طرف بیٹھ کے کہتا ہے اے دسو جی غوثنے کے کتب نہیں ہم کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کہتے ہیں انہ دے مرید انہ دے نال غوثے زمان لکھ دیں دے سارے اہجیوں دے نے اگاں جا کے اے بھی بڑے غوث مان جانگے دیور انہ دیا کرمتہ مشہور ہو جانگے اس کا کیا جواب دیں گے آپ خدا کا واسطہ خدا کا خوف کریں کسی پیر کی پیری کو اگر ماننا ہے کسی کو مرشب بنانا ہے تو اس کا پہلا میار تقویٰ ہے اس نے اقیدد الذین آمنو وکانو یتقون پہلا میار ایمان ہے اس کا اقیدہ اور اس کے بعد تقویٰ ہے اور ہم نے یہ کبھی ککھ دیکھا ہی نہیں ہے ہم تو دیکھتے ہیں کس مرید کس پیر کے آگے پیچھے گاڑیاں لگی ہوئے کہتے ہیں وہ ڈب پیر ہے کیوں اے پنجال اینڈ گروزر نال ہوں دیئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُ اے ہونے بھی میں تقریر کی تھی کئی آپ میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ایسے ہوں گے وہ اپنے پیر کی طرف لے جا رہے ہوں گے اے تک سانیہ پیران تے ہٹ کر دیا یہ نہیں سوچ رہے کہ اس جسے کہتے ہیں نا خباست خانے میں میرا پیر کا نام بھی آگیا ہے لہذا میں اس سے چھوٹ جاؤں دفع کروں اسے کہ جو رسول کی شریعت کو پامال کرے یہاں ایک ایسے مجھے ایک دن ایک وہ صاحب کے لگے میرے پیر توبہ 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 وقت کا غوث ہے میرا پیر میں کہا ٹھیک ہے جی اچھا اللہ کی قدرت ہوئے ایک دن وہ پیر صاحب کسی نشست میں میرے سے بیٹھ گئے تو کوئی گال ہوئی تھی میں کہا جی کوئی کلمے شلمیں بھی آن دینے موہ در میں کہا نہیں دسونا کوئی کلمیں یہ ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس کو چھے کلمیں نہیں آتے تھے دعائے قلوب اسے نہیں آتی تھی اور ہماری یہ پنڈی اسلام آباد کے ہزاروں لوگ اس پیر کو غوث زمان کہتے ہیں ہزاروں نوجوان اس کے ساتھ مبست ہیں مجھے آپ بتاؤ انیف قریشی اس کو غوث زمان کہے گا جس کا پہلا میار وقانو یتکون جسے نماز کا سبق نہیں آتا وہ نماز نہیں پڑ سکتا جب وہ نماز نہیں پڑ سکتا تو وہ پیر کامل اور غوث زمان کیسے ہو سکتا ہے یعنی کچھ بھی جو دل کرے آپ کریں گے جس لچر لفنٹر جس کی تھوڑی سی یوٹیوب ہے یدھر ایک مری کی طرف ایک وہ پیرے میں اسے شروع سے جانتا ہوں وہ کنگلہ ہوتا تھا ہم جاتے تھے ہمیں کہتا ہوتا تھا وہ قریشی جی کوئی کٹو نا پیسے جیسے کوئی سے یار میں ایسے بیس پندے پیش کر سکتا ہوں کہ وہ بالکل محفلہ میں کبھی جاتا تو جناب اس کو بیٹھنے کوئی نہیں دیتا تھا اے بالکل لگڑ کے سملا سوشل میڈیا آیا وہ شروع ہو گئے جی کہ پتہ نہیں میرے پاس نادے علی کا وظیفہ ہے فلانا ہے فلانا ہے فلانے وہ جو پچھلے دنوں جیل میں بھی رہتیا ہے کہ کسی لڑکی کو جن نکالتے ہوئے مار دیا اب ہماری پوری قوم کا فوکس کس پہ ہے فلانے پیر صاحب میرے سے پوتھنے نکال رہے ہیں میرے سے جن خدا دی قسم ہے کم میں شروع کرنا کہ تھی ہر جو میں کتنے آندے نے وہ جو تکیو تھا اے تھے درد ہو رہے ہیں اے تھے میرے تھے کوئی جادو تھے نہیں کہ میں یہ فراد نہ ہوں میں آکھا تیرے تھے پکا جادو میں آنا پتہ چھو فیل ہے تیرا جادو گیا سے بھی نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں میں تھے لو جی میری مرکیٹ ہو گئی لیکن کیا قبر میں نہیں جانا کیا اللہ کو مو نہیں دکھانا خدا کے بندو اللہ کی ذات پہ یقین کرو اور یہ میری یہ بات سنو حضورِ غوثِ پاگردی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا حضور فلان بندہ نماز نہیں پڑتا لیکن اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں عالمِ بالا کی شہرے کرتا ہوں آپ نے فرمایا وہ زندیگ ہے چھوٹا ہے وہ اپنے ناوے ناوے اور آج اکثریت ان دو نمبر پیروں کی وہ ہے جو پانچ وقت کی کیا وہ ہے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑتے اور جب مریدوں کو کہو وہ ظالم ہو ان کے لڑے لگے ہوئے ہو وہ کہتے ہیں مولویاں نو کی پتا مرشدن یا نمازہ مکہ میں چھوڑیاں میں ویسے لطیفے نہیں سناتا ہوتا اسی طرح ہے کہ ایک پیر صاحب چلے گئے ایک مریدنی کے گھر تو مریدنی کو تھوڑی جی قریشی صاحب کی تقریران سنوڑا لیسی گلدرہ سمجھو تو پیر صاحب میں رات گزاری صبح و اگلہ دن گزارا پائیں ساتھ نمازہ کوئی نہیں پڑییاں بس صرف جناب ضرموں پہ ضرمیں لگاتے رہے وہ کرتے رہے اگلہ دن آیا کھانے کا وقت آیا تو مریدنی نے جناب یہ کیا کوکڑ چکڑ پکایا اور جو پیر صاحب کا برتن تھا اس میں نیچے بوٹی ڈالی اوپر چاول چاول ڈالے اور جو مرید صاحب کا برتن تھا اس میں اوپر بوٹییں ڈالی اور نیچے کیا چاول ڈالے تو جب وہ سامنے رکھا گیا تو پیر صاحب کو تاپ نہیں چڑ گئی اے کوئی خیال کی تا کرو مریدن دے جناب اگر کوکڑنیاں بوٹی ہیں دیں پیران واسطے کچھ نہیں اندرو گئی نوزاپ نے پتر کٹی ہو مارو نا ڈنڈے تو ایسا نساو کیوں جب اس کے پوچھا نا پیر صاحب سے کہ جی تسی نمازہ ہماری نمازیں مکہ میں ہوتی ہیں ہم نمازیں مدینے میں پڑھتے ہیں اس پتر لائے اور سچی بار یہ کہ جب تک ہمارے سٹیجوں سے دو نمبروں کی آپریشن نہیں ہوں گے ہمارا یہ جو تصوفے جو سچے غوث ہیں جو سچے کتب ابدال ہیں جو حقیقی ولی ہے انہوں نے ہم دفاع نہیں کر سکیں گے آج وہ جیلم کا بے عدب وہ کیا کرتا ہے وہ اسی طرح کے کنجرحانوں کی ویڈیو لگا کر وہ تنز کرتا ہے کہتا ہے دیکھویں یعنی اس نے پوری قوم کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے وہ یہ بتا دیا اس نے لوگوں کو یہ ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ یہ جو پیروں فقیروں کی کرامتوں کا سلسل ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں چوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں میں صرف اشارہ سے بتاتا ہوں خدا کا بنایا ہوا شہید اور ہوتا ہے ریاست کا بنایا ہوا شہید اور ہوتا ہے خدا کا بنایا ہوا ولی اور ہوتا ہے لوگوں کا گھڑا ہوا ولی اور ہوتا ہے میں صرف آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں ہمارے ملک کے صدر صاحب صاحب کا صدر صاحب زیو لاک صاحب تیارے آتسے میں ظاہری طور پر شہید ہو گئے ان کا مزار بھی بنا دیا گیا کار فیصل مسجد پہلا سال لاکھوں لوگوں کا تواف یعنی آنا جانا پہلے سال مجھے یادے برسی ہوئی تو ستر ہزار سے زیادہ لوگ اگلا سال آیا پنجی ہزار اگلا سال آیا تو کوئی دو تین ہزار اس سے اگلا سال آیا کوئی پانچ سات سو تھی ان لوگوں پتہ ہی نہیں کون ہیں تو بھائی مزار تو اس کا بھی بنا ہوا ہے وہاں صرف ٹک ٹا کر جا کر یوں کر کے فوٹو کھینچتے ہیں اور مزار لاہور میں بھی بنا ہوا ہے مزار اسی فیصل مسجد کے بالکل رائٹ سائیڈ پہ جاؤ تو ایک شاہد اللطیف سرکار بری امام کا بھی بنا ہوا ہے مزار اس طرف جاؤ تو میرے گولڑے کے سلطان مہر علی کا بھی بنا ہوا ہے سو سال ہونے کو ہے اور بری سرکار کو کئی سو سال ہو گئے اپنی نسل نہیں قبیلہ نہیں خاندان نہیں سب کچھ بھی نہیں ہے صدیاں بید گئیں پر رونکیں جیسی زبو ہوتی ہیں میں سے رات کو ہوتی ہیں جیسے رات کو ہوتی ہیں میں سے دن کو ہوتی ہیں یہ کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ عِبَاد حضورﷺ کی عدیث کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتے تو جبریل امی کو فرماتے ہیں جبریل جی حکم رب جلیل فلاں بندے سے ہم نے پیار کر لیا ہے مالک حکم فرما تو بھی پیار کر ہو گیا مالکا پیا آسمان والوں سے کہے وہ بھی پیار کر لیں مالک بتا دیا پرشنوں کو اب زمین والوں سے کہے وہ بھی پیار کر رہے مالک ہو گیا فرما یود لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت اور درد ڈال دیا جاتا ہے اس کا پیار ڈال دیا جاتا ہے صدیاں فید جاتی ہیں نہ لنگر مہر علی کے کام ہوتے ہیں نہ لنگر داتا ولی کے کام ہوتے ہیں اس لیے دو نمبریاں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں یہاں ایک فیض آباد میں ایک پیر ہوتا تھا یاد ہے آپ کو وہ ایک صدر صاحب ہوتے تھے یوب صاحب ان کے والے سے ہوتا تھا فلانے پیر کا فلانے صدر کا پیر آج بھی ان صدروں نے کئی کئی وزیراعظموں میں اپنے پیر شیر بنائے وہ گئے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتے گیا نہ اس کی نسل کا پتہ نہ اس کے خندان کا پتہ کوئی پتہ نہیں حالانکہ ایک وقت تھا وقت کا صدر جا کر گھڑنے ڈیکتا تھا جو جرنل بھی تھا ساری فوج وہاں جاتی تھی کرنل بھی تھے آج آپ کو میں پوچھ رہا ہوں وہ کون ہیں نام ہی پتہ نہیں لیکن مری کے چنگلوں میں ایک بابا رہتا تھا جسے دنیا خاجہ قاسم صادق مڑوی کہتی تھی زمانے بیٹھ گئے ہیں آج بھی اس تھنڈے موسم میں بھی جب پرس ہوتا ہے لاکھوں لوگ وہاں پر دیوانہ بار جاتے ہیں پتہ چلا یہ خود ساختہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چند دن ہی چلتی ہیں اصل ہوئی یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے ناموں کو صبح قیامت تک زندہ رکھتا ہے اور صدیوں ان کے قصیدے کیونکہ فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور وہ ذکر کیسے ہوتا ہے اللہ خود کسی پہاڑ پہ کھڑا ہو کر ذکر نہیں کرتا وہ یوں ہی ہوتا ہے عبدالقادر تُو نے ہمارا جنگلوں میں ذکر کیا ہم تیرے قصیدے جنگلوں میں جاری کر دیں گے تُو نے مسجد میں ہمیں یاد کیا اب مسجدوں میں ہزار سیکڑوں سال گزر جائیں گے مسجدوں کے ممبر پہ تجھے سلام کیے جائیں گے تُو نے کتابیں لکھ کے ہمیں یاد کیا ہم کتابوں میں تیرا نام زندہ رکھتیں گے